اسلام علیکم جناب اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو غم اور پریشانیوں سے نجات نہ ملے تو بے شک اس یوٹیوب چینل کو انسبسکرائب کر دیجئے گا لیکن اگر مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیں اچھا آپ جو آپ کی مشکلات ہیں آپ کی تقالیف ہیں آپ کے غم ہیں کس طرح آپ کے لیے مصبت انداز میں اچھے ثابت ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آگے چل کر بھی کس ابھی مجھے ایک بہت اچھی بات کیادہ آ رہی ہے میرے ذہن میں تو میں آپ کو بتاتی ہوں اور دین آگے بڑھتے ہیں اچھا مثال لے لیجئے آپ کو کسی نے توفہ دیا اور اب وہ توفہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے آپ اس توفے کو رکھنا آپ کی مجبوری بن جاتے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ وہ وقتی طور پر بے شک آپ کے کام نہ آئے لیکن وہ گفت این ممکن ہے کہ کچھ دنوں میں یا کچھ دن گزرنے کے بعد آپ کی کوئی بڑی ضرورت پوری کر دیں فیٹ اب میں اپنی ٹپس کی طرف آتی ہوں اچھا چند ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں نمبر ون پہ دیکھ لیجئے آپ غم سے تکالیف سے ہم جو ہے پریشانیوں سے تنگ آکر اللہ تعالی سے شکوے شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہلیں کہ ناؤس بللہ اللہ تعالی کو برا بھلا کہتے ہیں ایسی ہی ایک شخصی مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک شخص تھا وہ رستے سے جا رہا تھا اس کی پاؤں میں جھوٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی سے شکوے شکایت کر رہا تھا اب وہ تھوڑا سا آگے گیا پکڑا پکڑا تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص جس کے پاؤں ہی نہیں تھیں تو وہ فوراں اللہ تعالی سے شکوے شکایت بند کرتا ہے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے آپ یہ دیکھیں اب ہم جو ہیں وہ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری مستیبتیں ساری پریشانیاں سارے غم میرے ہی گھر آنے تھے اور اس پر بھی میری ایک مکمل ویڈیو ہے آپ میرے یوٹیوب چینل رانی مان فاطم پر سرچ کریں ورنہ اوپر آئی کے بٹن پر آپ کلک کر سکتے ہیں اچھا نمبر ٹو پر دیکھ لیجئے اب آپ کو یہ مان لینا ہوگا یہ جان لینا ہوگا اور اسی میں بہتری ہے کہ جو غم آپ کی زندگی میں ہیں جو پریشانیاں جو تکالیف ہیں وہ سب اچھے کے لیے ہیں اور سیکنڈلی یہ کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں غم وغیرہ ہے وہ لکھ دیئے گئے ہیں آپ کی تقدیر میں لکھ دیئے گئے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے اس پر میری ایک مکمل ویڈیو یوٹیوب چینل پر دیکھیں ورنہ ائی کے بٹن پر کلک کریں دسکرپشن میں بھی انشاءاللہ اس کا لنک میں آپ کو دے دوں اچھا بات یہ ہے جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے اچھا ہے کچھ نہ کچھ اس میں ہمارے لیے مضبط ہے جب آپ یہ سوچیں گے آپ غم سے نجات پالیں گے اور اب ہمارے لیے اس میں مضبط ہو کیا سکتا ہے یہ میں آپ کو نمبر تھری ٹپ میں بتاتا ہوں اچھا آپ نمبر تھری پہ آتے ہیں اب یہ ٹپ اللہ پر بھلوسے کی ہے کہ آپ غم پریشانیاں اور تکالیف جو ہیں آپ ان سے نجات پاسکتے ہیں اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں یہ وہی رب ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کہلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو تھنڈا کر دیا یہ وہی رب ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خووے سے نکال کر غلامی سے آزاد کر کے مصر کا بادشاہ بنا دیا یہ وہی رب ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھوی کے پیٹ سے نکال دیا یہ وہی رب ہے جس نے تقالیف اور بیماری تو دی لیکن اس کے بعد تندرستی سہت یابی بھی دی اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے ایوگر پھیلی پڑی ہیں ہم دیکھیں ہم انہیں سمجھے ہم تقالیف سے نجات پا سکتے ہیں اور ہمیشہ ہم اپنے نیچے والوں کو دیکھیں تقالیف غم تو پیغمبروں پر بھی آئے تو پھر ہم تو پھر بھی انسان ہیں اور اب دیکھیں اگر آپ کو غم پریشانیاں تقالیف مل رہی ہیں اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں مل رہی ہیں اس میں اچھا کیا ہے یہ میں آپ کو نمبر تری میں بتاتی تو اب دیکھیں آپ کو تقالیف غم پریشانیاں مل رہی ہیں تو این ممکن ہے اللہ آپ کو کسی بڑے منصب پر کسی بڑے عوضے پر پہنچانا چاہتا ہوں این ممکن ہے اللہ نے آپ کے لیے آگے کچھ بڑا سوچ کے رکھا ہو جیسے اب آپ یہی بے ایگزمپل لے لیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنوے میں ڈالا پھر غلامی دی اس کے بعد مصر کا بادشاہ بنا دیا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو تقالیف اور پریشانیاں دے کر انہیں مضبوط کرنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال سکے مصر کی سلطنت کو سنبھال سکے تو اب میں یہاں پہ ایک اور بات ضرور کہوں گی کہ آپ انڈین مووی آمر خان کی دنگل مووی جو ہے آپ نے اگر دیکھی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں اور یہ میں خاص طور پر بیٹیوں اور لڑکیوں کو ریکومنٹ کروں گی کہ آپ کی مووی دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اس مووی میں پانی میں بھی ڈال دیتا ہے اچھا آپ یہ یاد رکھئے گا کہ وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈوبنے تھوڑی نہ دے گا وہ وہی کھڑا رہتا ہے کہ میری بیٹیاں کئی ڈوب تو نہیں رہی مطلب وہ باپ ان پر ظلم بھی نہیں کر رہا ہوتا بس انہیں سخت جان بنانے کے لیے کہ وہ اپنے حالات خود مینج کریں اور پھر دیکھیں ان بیٹیوں کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ باپ ہم سے ظلم کر رہا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ باپ ان کے بال بھی کٹوا دیتا ہے اس میں بھی ان کے لیے اچھا ہے تو آپ وہ مووی دیکھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ پتا چل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس مووی میں پھر آپ دیکھیں کہ وہ لڑکیاں جو ہے وہ بیٹیاں جو ہے کتنی کامیاب ہو جاتی ہیں اور اپنے باپ کا بھی نام روشن کرتی ہیں اپنے گھر والوں کا نام روشن کرتی ہیں تو اسی طرح این ممکن ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ وہ آپ کو غم دے تکالیف دے تاکہ پھر آپ تیار ہو جائیں ایک بڑے عوضے ایک بڑے منصف کے لیے تو آپ اس چیز سے دسارڈ مت ہو پلیز اس ویڈیو کو کم از کم وٹس اپ پر دس پرینڈ سک شیئر کریں اگر آپ کے ایک بھی شیئر سے کسی کی غم تکالیف اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق ادا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آبی